ویٹامین سی کی کمی سے آپ کے شریر میں کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہے یہ ہماری بوڈی کے لیے کیوں ضروری ہے اور اس کی پورتی آپ کیسے کر سکتے ہیں سبھی پرکار کی جو جانکاری ہے ہم اس ویڈیو میں پرابت کرنے والے ہیں اس لئے آپ بلنا اسکیپ کیے اس ویڈیو کو پورا دیکھتے رہیں جس سے آپ کو ویٹامین سی کے بارے میں پوری جانکاری مل سکے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں ویٹامین سی کی کمی سے آپ کو کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہے ویٹامین سی کی کمی سے آپ کو اسکر بھی روگ ہو سکتا ہے جس کے اندر آپ کے مسوڑوں سے خون آ سکتا ہے مسوڑوں میں سویلنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی مسلس میں پھٹیگ ہو سکتی ہے جس کے اندر آپ کو تھکان محسوس ہو سکتی ہے آپ کے شریر میں خون کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ ویٹامین سی کی کمی سے آپ کے جو شریر میں جو آپ پرپور مواترہ میں جو آئرین لہ رہے ہیں اس کا ایبزورشن گڑ جاتا ہے اس لئے آپ کے شریر میں خون کی جو کمی ہے وہ بھی ویٹامین سی کی کمی سے ہو سکتی ہے ویٹامین سی آپ کی اسکین کو سوپٹ کرنے کا کام کرتی ہے اور ویٹامین سی آپ کو ایمیونیٹی بوسٹر کے طور پر بھی آپ کے شریر میں کام کرتی ہے جن ویکتیوں کو بار بار میں سردی خانسی زکھام بکھار ہوتی ہے ان کا ایمیونیٹی پاور کمزور ہوتا ہے اس کو بوسٹ کرنے کے اندر بھی ویٹامین سی کام نے لی جا سکتی ہے جن ویکتیوں کو اپر ریسپائریٹی ٹریک میں انفیکشن ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں بھی ویٹامین سی کا یوز لیا جا سکتا ہے ویٹامین سی ٹیسو کو ریپیر کرنے کا کام بھی کرتا ہے اگر آپ کو کئی چوٹ لگ گئی ہے گھاو آپ کا کافی دنوں سے بھر نہیں رہا ہے تب بھی آپ ویٹامین سی کے جو سپلیمنٹ ہے وہ نیچرل یا سنثیٹک طریقے سے آپ لے سکتے ہیں ویٹامین سی نیچرل طریقے سے بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے جو سیٹرس فروٹ ہے جیسے آملا ہے، سنترہ ہے، نیمو ہے، کیوی ہے ان کے اندر برپور ماترہ کے اندر ویٹامین سی موجود ہوتا ہے تو آپ ویٹامین سی نیچرل طریقے سے بھی لے سکتے ہیں اور سنثیٹک طریقے سے بھی آپ ویٹامین سی کا یوز کر سکتے ہیں سنثیٹک طریقے میں آپ جیسے لیم سی ٹیبلٹ کے بارے میں اس ویڈیو میں جانکاری پرابت کریں گے اس کی سابدھانی آپ کو کیا کیا رکھنی ہے اس کی سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں اور اس کی ڈوز آپ کو کیسے لینی ہے سبھی پرکار کے جانکاری ہمیں آگے پرابت کرنے والے ہیں سب سے پہلے ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لیم سی جو ٹیبلٹ ہے اس کے اندر پانچ سو میلی گرام ویٹامین سی ہوتا ہے ویٹامین سی کو ایسکوربک ایسیڈ بھی بولتے ہیں اور ویٹامین سی جو ہوتا ہے وہ ہمارے بوڈی میں سٹور نہیں ہو سکتا ہے اس لئے روزانہ ہمارے کو اس کی پورتی کرنے کے لیے پھوٹ سپلیمنٹ کے دوارہ ویٹامین سی لینا پڑتا ہے ویٹامین سی آپ کے اسکین، بون، ٹوٹھ، مسلس کو مینٹین کرنے کا کام کرتا ہے ویٹامین سی آپ کے اگر اسکین میں فری ریڈیکلز ہو گئے ہیں تو ان کو ریبو کرنے کا کام بھی وٹامین سی کرتا ہے پورے دن میں ایک ویکتی کو 60 سے 90 میلی گرام وٹامین سی لینا ہوتا ہے اس کی ڈوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں لیم سی ٹیبلیٹ کی جو ڈوز ہے وہ آپ کو کیسے لینی ہے اگر آپ کے سرین میں وٹامین سی کی کمی ہے تو آپ کو 500 میلی گرام کی ٹیبلیٹ ایک صبح ہے اور 500 میلی گرام کی ٹیبلیٹ ایک آپ کو سیاں کو لینی ہے سات دنوں تک لینی ہے اس کے بعد میں آپ کو ایک ٹیبلیٹ کر جانی ہے کہ روزانہ آپ کو ایک ٹیبلیٹ لینی ہے یہ ایک مہینے تک لینی ہے شروع کے سات دن میں آپ کو 500 میلی گرام کی ٹیبلیٹ صبح ہے اور 500 میلی گرام کی ٹیبلیٹ شام کو لینی ہے اس کے سات دن کے بعد میں آپ کو روزانہ ایک مہینے تک آپ کو ایک ٹیبلیٹ لینی ہے یہ اس کی ڈوز کے بارے میں ہو گیا بچوں کے اندر اگر آپ کے وٹامین سی کی کمی ہے تو سی کٹ کے نام سے صرف ملتی ہے تین سے پانچ سال کا جو بچہ ہے وہ اس کے پانچ ایمل روزانہ لے سکتا ہے ویڈیو میں آگے جان لیتے ہیں اس کی سابدھانیوں کے بارے میں کہ آپ ویٹامین سی یوز کر رہے ہیں تو کون کون ایسے ویکتی ہیں جو اس کا یوز نہیں کر سکتے جن ویکتیوں کو کٹنی سٹون ہے وہ نہیں لے سکتے جن کے اندر ڈائیوٹیز ہے جن کو سگر کی ڈیجیز ہے وہ ویٹامین سی کا یوز نہ کریں اس کے بعد میں ہم جان لیتے ہیں اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے جیسے نوگجیا وومیٹنگ ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے چیسٹ میں پہن ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا اور ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواد